بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین نبیر ریسنگلی جمعہ کے ختمے میں امام کعبہ جو تھے انہوں نے اسرائیل کے حق میں کچھ ایسی باتیں کی جس سے سوشل میڈیا پر ایک تنقید کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک پہلو سامنے آیا کہ لوگ بڑے ناراض نظر آئے کہ آپ کیوں اسرائیل کی حمایت میں اللہم منصر اخواننا فی غزہ وامنحهم التوفیق والتمکین والعزہ اخوة الاسلام ومن التنبیهات المفيدة في مسائل العقیده عدم الفهم الصحیح في باب الولاء والبراء ووجود اللبس فيه بين الاعتقاد القلبي وحسن التعامل في العلاقات الفردية والدولية اذ لا يتنافع معا عدم موالات غیر المسلم معاملته معاملتا حسن تعلیفا لقلبه واستمالتا لنفسه وقد توضع صلی اللہ علیہ وسلم من مزادت مشرکہ وما تودرعه مرہونت عند یہودی جمعہ کے خدمے میں ایسی بات کریں انہوں نے پھر وہ تمام احادیث بھی بیان کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک اور کس طرح کچھ ان میں سے مسلمان بھی ہوئے بعد میں کس طرح ان کے ساتھ ہماری تجارت چلتی رہی انہوں نے بہت سے ایسے واقعات کی نشاندہی کی اور اس پر بہت سے جو دیگر ممالک ہیں ان کا بھی کچھ ردعمل سامنے آیا لیکن اس کے بعد آج سات ستمبر کو جو ابھی ریسنلی ڈانلڈ ٹرمپ کی اور شاہ سلمان جو ہیں وہ بادشاہ ہیں سعودی ریبیا کی ان کی جو بادشیت اپس میں ہوئی اس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ انیس سو پچاس وہ جو معاملہ انیس ستاسٹ کا سوری جو ہوا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے کچھ علاقے ایسے تھے جو اسرائیل نے فلسطین کے لے لئے تھے تو انہوں نے شاہ سلمان نے کہا کہ جب تک آپ وہ علاقے واپس نہیں کرتے اور فلسطین کو ایک آزاد خودمختار ملک کا درجہ یا ریاست کا درجہ نہیں دیتے ہم ان کو کسی صورت میں ماننے پر تیار نہیں ہیں اب اسی صورتحال کے تناظر میں آپ دیکھیں تو امت مسلمہ میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے ان میں ایون ہمارا برادر ملک ترکی بھی شامل ہے اور انہوں نے انیس سون چاس میں کیا تھا کہ جس کی ہم مسالیں بھی دیتے ہیں اس وقت پوری امت مسلمہ ہمیں نظر کہیں نہیں آتے لیکن اس مسئلے پر وہ بھی انیس سون چاس میں ان کے ساتھ تھے اب انہوں نے تسلیم کیا تھا اب ریسنٹی پاکستان میں جعوید چودری صاحب جو کہ ایک بہت پڑے کالم نے کہا رہا ہے ان کے چار پانچ کالم تواتر سے اس معاملے کی حمایت میں آئے تو اس بات پر غور کرنا جو ہے میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے چیز ڈسکس کی جائے جس انداز میں جعوید چودری صاحب نے پانچ کالموں میں ذکر کیا کہ انہوں نے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے یہ بات انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہاں تک کہا کہ ان کی پاپولارٹی میں بڑی شدید قسم کی کمی آئے گی وہ نامقبول بھی ہوں گے لوگ انہیں اسرائیلی ایجنٹ بھی کہیں گے اور لوگ انہیں تھوک کے حساب سے گلیاں بھی دیں گے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اپینین اس پہ جانے میرا ذاتی اپینین وہ تو ایک نکتہ ہے کہ ہم کسی صورت پہ اسرائیل کو تصنیم کرنے پر تیار نہیں لیکن جو چودری صاحب نے باتیں کی ہیں ان باتوں کی روشنی پر آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ قرآن میں دینی اعتبار سے یہود اور نسارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے تو یہود کے ساتھ تو ہماری دوستی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں ہم کرے لیکن نسارہ کے ساتھ دوستی کے لیے ہم لوگ پاگل ہوئے تھے ان کے ملکوں کے ویزے کے لیے ان کے جو لیڈران ہیں ان کو پاکستان بلانے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے ہم لوگ بے قرار رہتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ان کا ایک سوال تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سیاسی اور سفارتی مسئلہ ہے مذہبی مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے بتایا بیت المقدس کے بارے میں بات کی پہلا کے بلاتا پھر انہوں نے یہاں تک بات کی کہ چودری صاحب کے کالم میں سے کہ جو عرب ممالک ہیں اس علاقے میں بائیس کے قریب عرب ممالک ہیں مصر اردن ہو گیا اس میں شام ہے اس میں اس کے عرد کے جو ممالک ہیں ان تمام ممالک میں جہاں پر اس کا قبضہ رہا اسرائیل کا اس کو تصنیم کر چکے اسی طرح یونائٹی ارب ایمرائیٹس نے انہیں بلکہ یہاں تک سولتے دیں کہ جس کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہوگا اسے پچاس پرسنٹ ہوتلوں میں ڈسکاؤنٹ ملا جائے گا سعودی عرب ان کو اپنی فلائٹس ان کی اجازت دے رہا ہے کہ اس کی حدود استعمال کر لیں اسرائیلی جہاز تو وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تبدیلی اگر آ رہی ہے تو اس کو ہم سفارتی محاذ پر کیوں نہ دیکھیں ہم اسے کیوں دین کا مسئلہ بناتے ہیں ان کے بقول کہ اگر دین کا مسئلہ ہی بنانا ہے تو پھر ہمیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں دین کا یہ مسئلہ بنانا چاہیے چودی صاحب کا ایک اور بڑا اہم نکتہ تھا کہ اگر ہم فلسطین کے لوگوں کی آج تک ہم نے کوئی عملی طور پر مدد نہیں کی بلکہ شاہ حسین جب انہوں نے ریکویسٹ کی تو اس وقت زیاء الحق صاحب نے اور شاید خاکان عباسی کے والد جو تھے خاکان عباسی صاحب جو فضائیہ میں تھے انہوں نے جہازوں سے پمباری کی اور رزیاء صاحب کے ٹینکوں نے وہاں پر فلسطینیوں کے پر چڑھائی کی تو اس کا یہ ثابت ہوتا کہ ہم فلسطین کے حق میں نہیں تھے نہ ہی ہم نے آج تک ان کے لئے کچھ کیا اسی طرح پھر ایک اور بات چودی صاحب نے کی وہاں پر فلسطینی جو دربدر ہو رہے ہیں جو مختلف عدوار میں وہاں سے نکلے ہوئے مہاجرین فلسطینی ہیں ان کے لئے آج تک پاکستان نے یا ہم لوگوں نے کبھی کوئی یا ایون عرب ممالک نے کبھی کوئی ایسی کوشش کی ہو کبھی کوئی ان کے لئے ایسا کام کیا ہو جو ان کی فلاؤ بہبود کے لئے ہو اس پر بھی چودی صاحب کے کنسرن تھی پھر چودی صاحب نے بتایا کہ جس طرح ہم لوگ ترکی کے ساتھ ایک برادر ملک کے ساتھ ان کے کیمپ میں ہیں لیکن وہ ان سے انیس سو انچاس میں تسلیم کر چکے ہم ترکی پر پریشہ ڈال کر انہیں کیوں نہیں کہتے کہ وہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں پھر چودری صاحب کا ایک اور سوال جو بڑا امپورنٹ ہوں تو کس طرح چودری ظہور علائی نے وہ پین مانگا جس سے ذرفکار لی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کے باوجود چودری پرویز علائی کو پیپس پارٹی کے دور میں وزیراعظم لگایا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ان کے پہلے امکین کے ساتھ تعلقات نہیں تھے شہرشید کے بارے میں کہا گیا بہت سرے ایسے وزراء کے بارے میں جو آج ان کی کیبینٹ کے ممبر ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے اور اب کیا کہا رہے ہیں پھر سرداری صاحب وہ شہباش بھی واپس میں پیٹ پھارتے تھے لیکن اب کٹھے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ یہ سیاسی مسائل ہے یہ سارے کے سارے ٹیبل پر آ کر حل ہو سکتے ہیں کہ اگر اسے ہم مذہبی مسئلہ بنائیں تو یہ مذہبی مسئلے کے طور پر آگے چل نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کی حمایت پکڑتی جا رہی ہے اب ایک چیز تو یہ روزہ روشن کی طرح یہاں کہ نہ تو چودری صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہے اور نہ ہی مجھے یقین ہے اسرائیل نے انہیں پیسے دی ہوں کہ یہ آپ پانچ کالم لگ دیں لوگوں کا ذہن بنائیں کیونکہ اگر یہ بات ہے تو پھر شاید امام کعبہ کو بھی کسی نے پیسے دی ہوں پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام وہ لوگ جو اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ پیسے لے کے کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہن کا نکتہ ہے نظریہ تھا آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے وہ اور مجھے اس پہ آپ کی رائے چاہیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں اس پہ آپ سے کچھ سوال پول کے صورت میں پوچھنوں گا آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ پھر ہم چودری صاحب کی خدمت میں پیش کریں کہ لوگوں کی اصل میں رائے ہے کیا